آج ہم بات کرتا点 اگزیل، ریڈیل اور ٹنجنشل ڈھریکشن کے بارے میں کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں مسantenل صاحب ہوتے ہیں سمجھنے میں کہ اگزیل یا ریڈیل کیا ہے اور ٹنجنشل کیا ہے اور بہت بہت جگہوں پر ہمیں نہیں پھرچلتی ہے کہ یہ کیا کیا ہے کبھی ہم سنتے ہیں اگزیل فلو ہے کبھی ہم سنتے ہیں ریڈیل فلو ہے کبھی ہم سنتے ہیں ٹنجنشل فلو ہے یہ سمجھے باتیں نہیں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک اگزیمبل سے جیسے مثال کے دور پر ہمارے پاس ایک سلنڈر ہے اب اس سلنڈر میں ہمارے پاس ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکزیل کہاں ہیں ریڈیل کہاں ہیں اور ٹینجنچل کہاں ہیں تو ہمارے پاس اگر کوئی فورس ایسے لگ رہی ہے تو یہ ہمارے ریڈیل فلو لگ رہی ہے ریڈیل ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے اگر کوئی فورس یوں اس کے سرفیس پہ یوں لگ رہی ہے یا اس کے سرفیس پہ یوں لگ رہی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ٹینجنچل ڈائریکشن یہ ریڈیل ہے اور یہ ہمارے پاس ٹینجنچل ہے اگر ہمارے پاس کوئی ایسے لگ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے ایکزیل تو ریڈیل تو سمبل ایسے اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی along the radius لگ رہی ہے تو وہ radial ہے اگر along the tangent لگ رہی ہے تو وہ tangential ہے اور axial میں along the axial ہے axial اور tangent میں فرقی ہے کہ tangential tangent پہ لگتی ہے بلکل اوپر سرفیس کے اور axial میں مطلب سرفیس بھی نہیں ہوتی ہے اگر اسی چیز کو ہم سرفیس پہ لے کے چلے جائے تو یہ بھی tangent من جائے گی مگر یہ tangent اور axial میں یہی difference ہے کہ tangent سرفیس بلکل اوپر پہ رہتی ہے اور یہ اوپر پہ نہیں ہوتی ہے اور radial ہی تو radial ہی ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی flow اگر ایسے آ رہا ہے کوئی بھی جیسے turbine میں سنتے ہیں یہ radial turbine ہے یہ axial flow turbine ہے تو اگر axial ہے تو axial یہاں سے جو بھی inlet flow ہے جو بھی inlet اگر آ رہا ہے اس کا تو inlet ایسے آئے گا اور اگر radial ہے تو وہ یوں آئے گا اوپر سے مطلب کہ ویسے آئے گا انلیٹ اگر آ رہا ہے کہ radial inlet ہے axial inlet ہے تو یہ دیمالی کے radial axial اور tangent تینجنچل کے بارے میں کیا ہوتی ہے تینک یو